گھارٹن کاللیز کے کلوہ اپنے ساتھ خمے والی زیادنیاں کو کبھی بھی پوکاست نہیں کریں گے نہیں چلے گی نہیں چلے گی خلاatarق становی rarely چلے گی ہم تاب سے بذاری سے رہنگا کہ پندان محہم جب سکتا موشن س DID جی ناظرین میں ہوں محمد فہیم آپ دیکھ رہے ہیں اگزیکٹ پریس انٹرنیشنل میں موجود ہوں مری روڈ پہ یہاں پہ گورڈن کالیج کے طالبہ نے مری روڈ کو بند کر رکھے ہیں گورڈن کالیج کی جو نجکاری کی جاری ہے اس کے بالکل خلاف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو یہ نجکاری روک نہیں ہوگی مزید بات کرتے ہیں ان سٹوڈنٹ سے اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے سر جی ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو کالیج ہے ایک اسکران مال کالیج ہے پنڈی میں اور ایک گورڈن کالیج ہے یہ اس کی نجکاری کرنے جارہے ہیں ایفزیک انڈر کرنے جارہے ہیں پہلے بھی یہ ایک کالیج ہم نے ایفزیک انڈر کیا ہے اس سے ہماری جو تنخیصیں تھی وہ پانچ ہزار سے پجتر ہزار لاکھ روپے پہ چلی گئے ہیں ہمارے غریب طلبہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ پانچ ہزار طلبہ متاثر ہوں گے جو کہ فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کی ہیں جو انٹرمیڈی ایٹ کے طلبہ ہیں پانچ ہزار تک متاثر ہوں گے اور کیونکہ بی ایس کی ہماری چھے سے سات سو تعداد ہے اگر یہ نجکاری کی طرف جاتا ہے یہ کالیج نجکاری کی طرف جاتا ہے تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارا نقصان ہوگا ہم سات ہزار دس ہزار روپے پہ یہاں پہ ایک سمیسٹر کرتے ہیں ہماری ٹوٹل ڈگری ایک لاکھ روپے میں ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ نجکاری کی طرف جاتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا نقصان ہوگا اور دوسری بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ کالیج ہے جس نے بڑے بڑے سپوت پیدا کیے ہیں پولیٹیشنز پیدا کیے ہیں آرمی چیفز پیدا کیے ہیں اسی طرح ہمارے جتنے بھی اب بھی ایزیدر کے ایم پیز ہیں ایم این نیز ہیں وہ اس کالیج سے پار کے گئے ہیں کمرجویت باجوہ جو سابق ہمارے جو چیف صاحب تھے وہ بھی ایدر سے پار کے گئے تھے تو ہمارا بین مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اب یہ فیلال جو ہے کیونکہ ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی اور یہ سنگل بینچ کا فیصل ہے سپریم کورٹ میں ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ابھی ہائی کورٹ کے جو مطلب دو تین رکنی جو بینچ ہے اس میں بھی ہم لوگ جو ہے نا اس کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے اور یہ جو فیصلہ ہے اس کو کل ادم کیا جائے ڈی سی صاحب آئیں ادھر کمیشنر صاحب آئیں اور ہمارے مطالبات کو سنیں ہمارا حق دیں ہمیں اور ہمیں جو ہے نا اپنا حق چاہیے جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا ہم اسی طرح روڈ اور سڑکوں پہ رہیں گے اور یہ جو ہے یہ آج سے ہم نے سٹار نہیں کیا یہ بارہ نومبر سے ہمارا یہ جو ہے تجاج ہے یہ جاری ہے پور امن طریقے سے ہم کالج کے باہر بیٹھتے رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا ہماری کوئی نہیں سنی گئی آج ہم اس وجہ سے جو ہے ملی روڈ کی طرح موگ کیا ہے تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارا کالج نچکاری سے بچایا جائے اور ہمیں جو ہے نا انتظاف دیا جائے ہمارا جو تعلیمی نقصان ہے وہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ سڑکوں پہ ہیں ہمارا حق جب تک یہ نہیں دیں گے ہم اسی طرح سڑکوں پہ رہیں گے پنڈی شہر پہلے ہی پچھس لاکھ آبادی کا شہر ہے اس شہر کیلئے صرف دو کالجز ہیں ایک اسکرمال کالج اور ایک کارڈن کالج یہاں سے دور دور سے کشمیر سے بلوچستان سے سن سے پورے خطہ پٹوہار سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پر سستی تعلیم ہے اور میاری تعلیم ہے اور اس دوران اس کالج کو ایفزی میشن ایک سیل کوڈ میشن ہے ایفزی میشن وہ بھی کورنمنٹ ہوتا تھا مگر برحال پرویس علی صاحب کے پچھلے دور میں ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا ان کو دے دیا گیا تھا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو اپنا کرنے جا رہی ہے منٹے کو ایفزی کالج کے حوالے کرنے جا رہی ہے اس کالج کو گارڈن کالج کو اس کالج کی سرکاری حیثیت پر قرار رکھی جائے ہم پورا شہر بند کر کے رکھ دیں گے ہم یہاں پہ آئے ہیں ہم پہ اپنے کالج کے لیے لڑنے ہیں ہم کسی کی سیڑ کے لیے لڑنے نہیں آئے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا ہمارا کالج ادار نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں یہ لیں گے چاہے پنڈی پانڈ کرنا جو بھی کرنا یہاں جاری رہیں گے پورا پنڈی پانڈ کر دیں گے لیکن اپنے کالج کو اپس لے کے دیں گے نسکاری نامنظور زندہ ہے جمعیت میرے نام محمد مدثر ہے اور میں گارڈن کالیج کا سٹوڈنٹ ہوں فی الحال جو ساری صورتحال چاہ رہی ہے یہ سارے کٹھے ہونے کا مقصد ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم صرف پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھنے کی نیت سے ہیں ہم ہنڈا گردی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ہنڈا گردی چاہتے ہیں ہم صرف آرام سکون سے پڑھنے چاہتے ہیں مسئلہ صرف چھوٹا سا ہے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو پور فیملیز بلاؤنگ کرتے ہیں پور فیملیز کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ ہائی فیسز افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ یہ صرف انسٹیٹوٹ باندھ نہیں کر رہے بلکہ بہت ساری جنگ جنریشن کو اوپر آنے سے روک رہے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ جب یہ آگے ہی نہیں آئیں گے جو ہمارے اتنے طرح اچھی لیڈرز اتنے طرح اچھے داروں میں جا کے سرف کر چکے ہیں ملک کیلئے سرف کر چکے ہیں ساری پور فیملیز نیچے بیٹھ سیں گی ہمارے مطلبات یہ ہیں کہ ہمیں ہمارا کالیج واپس چاہیے کالیج ہمارے پاس ہے لیکن وہ سیف نہیں ہے ہمیں ہمارا کالیج سیف چاہیے جیسے ہم پہلے تھے اسی طرح سے ہمیں سیف چاہیے ہم لوگ اگر چلی بھی جائیں گے تو جو نیو جنریشناری ہے وہ کہاں جائے گی آپ کو پتا ہے ہاں کے لوگ غریب ہیں غریب طبقے سے سب تعلق رکھتے ہیں ہم خود بھی غریب طبقے سے رکھتے ہیں تعلق لیکن وہ لوگ اتنی فیل سپورٹ کر سکتے تو یونیورسٹریز کیوں نہ جائن کرتے ہم لوگ یونیز کیوں نہ جائن کرتے اگر ہم لوگ یہاں پڑھے ہمیں ہم کمفرٹیبل لینا تو ہمیں ہمارا سیف اور پور امن کالیج واپس چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے کوالٹی آف ایڈیوکیشن بہتر ہوگا کیونکہ کافی عرصے سے جو سٹینڈرڈ ہے گورٹن کالیج کے ایک نام تھا وہ گر چکا ہے اس سے جو گورٹن کالیج کا نام دوبارہ سے اوپر آئے گا اور سٹینڈرڈ بہتر ہوگا میرے خیال سے تو اس سے جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے وہ گرے گا ہمارا کالیج الحمدللہ ایک پور امن کالیج اور یہاں پر ہسٹری میں اس کا نام آتا ہے بڑے بڑے لوگ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں شیخ رشید آج کیا سٹیٹمنٹ دے رہا کہہ رہا ہے کہ میں نے غلطی کیا یہاں پڑھ کر خود وہ کس سٹیٹ پر رہا دیکھیں کس بدولت گیا یہاں سے پڑھ کر وہ گیا اس کا بھتیجہ راشد شفیق وہ کہاں سے گیا پڑھ کر آپ مجھے بتائیں یہاں سے باجوہ جنرل باجوہ جو ہمارے وہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا لیول لو ہے اگر لو لیول تھا تو یہ لوگ ہائی لیول پر کیسے پہنچے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہم سب کے ہم سب بینوں بھائیوں کے یہ مطالبات ہیں ہمیں ہمارا کالیج سیف اور پور امن واپس جائے اور امریکن کے امریکن کسٹریڈی میں یہ نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے ہم لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موسٹلی گالز یہاں پر پردے میں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے کالیج میں پردہ کو عزت دی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ کال انگریزوں کے پاس یا چھرچ والوں کے پاس جائے گا تو وہ ہمیں یہ اپورچنٹی دیں گے کہ ہم لوگ اس طرح سے عزت والے محول میں رہے سکے ہمیں ہمارے مطالبات بس یہ ہی ہیں کہ ہمیں ہمارا کالیج واپس چاہیے سوال یہ کہ ہم یہاں گورنمنٹ کالیج گورن کالیج میں ہم نے ایڈمیشن کیوں لیا کیونکہ ہم ایک غریب طبقہ ہم ایک میڈل کلاس فیملی سے بلاؤن کرتے اور ہم فائف تو سکھ سوزنٹ فی ہی افورڈ کر سکتے ہیں اگر ہم ون لیک نائنٹی تھوزنٹ کی فی افورڈ کر سکتے ہوتے تو ہم کونسیر صرفہ اسلامی یونیورسٹی ومن یونیورسٹی میں کیوں نہ جاتے ہیں ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں ہم سے ہمارا بیسیک رائٹ شینا جا رہا ہے یہ انٹریکٹلی پاکستان کی عوام کو پنجاب کی عوام کو نیشن کو یہ سٹوڈنٹس کو الیٹریٹ رکھنے کی سازش ہے جو کہ ہم کامیار نہیں ہونے دیں گی یہ ہمارا گورنیٹ آف پاکستان سے گورنیٹ آف انجاب سے مطالبہ ہے کہ ہمارے کالج کی ڈی نیشنلیزیشن کو روکا جائے اس عمل کو روکا جائے ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس کالج کو پرائیویٹ کر دیا جاتا ہے معقول فیسز کے ساتھ تو اس کے کالیٹی آف ایجوکیشن بہتر ہوگی نہیں ہمیں ہمارا کالج جو ہے وہ واپس پر امن حالت میں چاہیے کیونکہ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں وہ غریب طلبہ آتے ہیں جو کہ فیسز افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمیں ہمارا کالج جو ہے وہ پر امن حالت میں چاہیے ہمارے کالج کے جو وائس پرنسپل ہیں پرنسپل ہیں انہوں نے ہمارے سے دغتداری کی ہے اور سٹوڈنس کو یہاں پہ سڑکوں پہ لاکر کھڑا کر دیا ہے تو میرے ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ ہمیں ہمارے سے سپورٹ کرنا چاہیے انہیں اور جو شیخ رشید ہیں وہ یہاں کے پریویس ٹوڈنٹ رہے ہیں اور ان سے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ انہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ گارڈن کالیج سے میں نے کالیفکیشن لے کر بہت بڑی گلتی کی ہے یہ ہمارے لیڈرز ہیں ہمارا جو گارڈن کالیج ہے جو کہ پنڈی کا تاریخی قدیمی ادارہ ہے پورے پنڈی کے اندر اس وقت دو سرکاری کالیجز موجود ہیں دو میں سے سب سے پہلی سٹوڈنٹ کی پریوریٹی فرسٹ چوائس is the government گارڈن کالیج جو کہ بہت سے طلبہ کی غریب طلبہ کی پہلی اور آخری امید ہوتی ہے اس میں وہاں پہ اس کالیج کے اندر اس سٹوڈنٹ کو داخلہ ملتا ہے جہاں پہ کسی کو بھی نہیں ملتا اور یہاں ہی سب وہ لوگ پڑھ گئے کوئی بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں مثلا ارشد شریف شہید جیسے بڑے بڑے نام اور بھی بڑے لوگ ہیں لیکن ان کا بھی میں ذکر کرنا جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کا ذکر کیا جائے اس وقت کیونکہ وہ لوگ جو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے اس معاملے کے اندر برہ راست ملوث پائے گئے ہیں اس کالیج کو بیچا جا رہا ہے امریکن چرچ کے حوالے کیا جا رہا ہے جس کے اندر برہ راست پنجاب گورنمنٹ سیکٹری ایچ ایڈی منسٹر فور آئر ایڈکیشن اور یہ تمام لوگ موجود ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے مطالبہ پہلے کرتے رہے ہم نے پرویز علیہ صاحب سے مطالبہ کیا تمام لوگوں سے مطالبہ کیا شیخ رشید صاحب کے پاس میں خود اپنے اسادزہ کو لے گئے گیا لیکن انہوں نے مایوس کون نہیں بلکہ انتہائی مایوس کون جواب دیا میں پھر بھی اپنے طلبہ ساتھیوں کو اور سٹوڈنٹس کو یہاں پہ تمام لوگوں کو رکھتا رہا کہ کوئی بھی اپنے لیڈران اور اپنے گارڈونینس سابقہ گارڈونینس کے خلاف نعرے بازی نہیں کرے گا لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے تو ہم مجبور ہو کر ان کے خلاف ابھی نعرے لگا رہی ہیں جو کہ ہمیں اس پہ دکھ بھی ہے لیکن شدید افسوس ہے ہمیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا گارڈن کالیج جو کہ غریب طلبہ کا واحد سا رہا ہے جس میں انٹر کی فیس چار سے پانچ ہزار پیہ سلانہ ہوگی ہوتی ہے بلکہ اب اس کے اندر جب افسوسی حوالے کیا جائے گا افسوسی کالیج کے تو افسوسی کالیج میں تو انٹرمیڈیٹ ہے ہی نہیں سیرے سے جو بی ایس ہے وہاں پہ اس کی فیس تین لاکھ پچاسی ہزار سے لے کے پانچ لاکھ اسی ہزار پیہ کے درمیان ہے تو وہ کون دے گا ہمارے تمام غریب لوگ جو پنڈی کے خطہ پٹھوار کے غریب لوگ ہیں وہ رول کے رہے جائیں گے تو ہم اس ٹیم دھرنے سے تین مطالبات رکھے گئی ہیں جس کے اندر ابھی ہمارے پاس دو گھنٹے کلٹی میٹم میں ہم نے دیا گیا ڈی سی کا روالپنڈی صاحب کمیشنر صاحب یہاں پہ آئیں گے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ علا حکام تک پہنچائیں گے تب تک ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں ہمارے ساتھ پڑھنے والے خلال جو مصول ہے ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے اپلے کی رہنگا رجل چالہ رجل چالہ رجل چالہ